ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی زدنی علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس آج میں آپ کے سامنے نائند کلاس اسلامیات لازمی کا سبجیکٹ سٹارٹ کروں گی جتنا سلیبس ہم نے نائند کلاس میں پڑھنا ہے اس کا کمپلیٹ انٹرڈکشن دوں گی اور ہمارے پاس قرآن پاک سے جو پورشن شامل کیا گیا ہے اس میں قرآن پاک کی سورہ انفال شامل ہے اس کے دس رکوع اور پچتر آیات ہیں آدیث میں کل دس آدیث شامل ہے اور موضوعاتی متعلقہ میں چار ٹاپک شامل ہے آج ہم بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ انفال الدرس الاول علیف آیات ایک تا چار کا ترجمہ مروضی اور مختصر سوالات کو ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک من انفالک للانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واسلحوا ذات بینکم وعطی اللہ ورسولہ انکنتم مؤمنین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے تو کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو ایمپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن الفاظ کے معنی لکھیں یس الونک دریافت کرتے ہیں تم سے فاتق اللہ خدا سے ڈرو سیکنڈ کوئیسٹن ہے ہمارا سورہ انفال کی کتنی آیات اور کتنے رکوں ہیں پچتر آیات اور دس رکوں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے مالِ غنیمت سے کیا مراد ہے وہ مالِ اسباب جو دورانے جنگ یا کفار سے جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اسے مالِ غنیمت کہتے ہیں ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز مالِ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا ڈیش ہے تو کیا ہے مال انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله ودلت قلوبهم اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا وعنى ربهم یتوکلون الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مومن تو وہ ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بروسہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ایمپورٹنٹ شارٹ کویسٹن الفاظ کے معنی لکھیں وَجِلَت ڈر جاتے ہیں تولیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زادتهم بڑھ جاتا ہے ان کا یُنفِقُون خرچ کرتے ہیں ایمپورٹنٹ شارٹ کویسٹن ہے سورہ انفار میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک ان کے دل اللہ کے ذکر سے بہر جاتے ہیں نمبر دو قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے نمبر تین اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں نمبر چار نماز پڑھتے ہیں اور نمبر پانچ ہے مال نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ہم سے کیوز ہے مومنین کو جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ڈیش ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے مومنین اللہ پر ڈیش رکھتے ہیں بروسہ